آج میں آپ کو ایک ایسا منتر بتانے والا ہوں کچھ ایسے شبد بتانے والا ہوں جن کا اگر آپ پراتہ کال میں اٹھ کر کے اور برم مہرت میں اٹھ کر کے وشیش روپ سے اگر آپ ایسا کارے کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ لاب ملتا ہے دھن پرابتی آپ کو ہوتی ہے اگر آپ کے جیون میں روگوں نے جگہ بنا لیے بیماریوں نے جگہ بنا لیے تو بیماریاں روگ یہ سب ہی آپ کے جیون سے ختم ہو جائیں گے اور دھن دھانے سے آپ پریپورن ہو جاؤ گے دیکھیں دوستو برم مہرت کا جو سمیہ ہوتا ہے وہ ایک صد مہرت ہوتا ہے برم مہرت کے سمیہ میں جو ہمارا وائیو منڈا لہتا ہے وہ پرم پویتر اور شد ہوتا ہے اس سمیہ پر بہنے والی وائیو امرت کے سمان ہوتی ہے اس سمیہ پر دیوی دیوتا جاگرت رہتے ہیں رشی مونی صد سنت مہتما جاگرت رہتے ہیں اور سمپون پرتوی کا بھرمن کرتے ہیں وہ جو کال ہوتا ہے برم مہرت کا اس کو امرت مہرت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مہرت میں جو برمانڈی ارزہ ہوتی ہے برمانڈ کی شکتیاں ہوتی ہیں دیوی دیوتاوں کی شکتیاں ہوتی ہیں وہ سب بھی جاگرت عوستہ میں ہوتی ہیں اور پرکرتی بھی پون روپ سے جاگرت رہتی ہے تو اس سمیہ پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ مندروں کا جاپ کرتے ہیں کوئی پوجا کرتے ہیں تو کوئی پاٹ کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی صد ہو جاتی ہے اور اس کا لاب ہم کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے ایک سامانے سمیہ پر کی گئی پوجا پاٹ کا کئی گناہ فل برم مہرت میں کی گئی پوجا پاٹ کا ملتا ہے ایک طریقے سے آپ یہ مان سکتے ہو کہ دس بیس گناہ زیادہ پربھاو دکھائی دیتا ہے اگر آپ برم مہرت میں اٹھ کر کے مندر جاپ کرتے ہو یا پھر پوجا پاٹ کرتے ہو اپنے ایشت کی اپنے دیوی دیوتاوں کی اگر آپ برم مہرت میں اٹھتے ہو اٹھ کر کے سنان کر کے شد ہو کر کے سوچھ وستر دھارن کر کے اور اپنے پوجا گھر میں جا کر کے بھگوان کی پوجا کریے ان کو دھوبتی جلائیے ان کے سمکش ایک دیسی گھی کا دیپک جلائیے اور پھر اس کے بعد میں آپ اپنے ایشت کی اراد نہ کریے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گھر میں جتنی بھی نیگٹیو ارجہ ہوگی جتنی بھی نکاراتمک ارجہ ہوگی وہ آپ کے گھر سے چلی جائے گی اور دیوی دیوتاوں کا آگمن ان کا پرویش آپ کے گھر میں ہوگا آپ کو دن دو گنی را چو گنی ترقی پرابط ہوگی اگر آپ یہ سب نہیں بھی کر سکتے اور آپ برمہ مرد میں اٹھ کر کے اس نان کرنے میں آپ کو آلش سے لگتا ہے یا پھر آپ کا من نہیں کرتا یا پھر آپ رات کو دیر سے سوتے ہیں دیر سے گھر پہ آتے ہیں اگر اور کوئی ریزن ہے آپ بیمار ہیں تو آپ اگر اتنا کام بھی کر دیں گے تو بھی آپ کو پورا لاب مل جائے گا وہ کام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھئے آپ کو کوئی سنان نہیں کرنا کوئی پوجہ پاتھ نہیں کرنا صرف آپ کو اتنا سا کرنا ہے برمہ مرد کا جو سمیں ہوتا ہے وہ تین سوہ تین بجے سے لے کر کے پانچ سوہ پانچ بجے تک کے آس پاس کا ہوتا ہے یعنی کی آپ تین بجے سے لے کر کے سوہ پانچ بجے تک کا سمیں مان سکتے ہیں ساڑھے پانچ تک کا سمیں مان سکتے ہیں سردیوں میں اور گرمیوں میں تھوڑا سا یہ سمیں پریورتی دوتا ہے تو گرمیوں میں تھوڑا تین سے پانچ ہو جاتا ہے اور سردیوں میں یہ ساڑھے تین سے ساڑھے پانچ کا سمیں ہو جاتا ہے تو اس سمیں پر آپ کو اٹھنا ہے اس کے بیچ میں اٹھ کر کے آپ کو اپنے بستر پہ ہی بیٹھے رہنا ہے اپنی اپنی آنکھیں آپ کو کھول لینی تھوڑا سا آپ کو ستھر ہو جانا ہے ایسا نہیں کہ آپ اگدم نیند میں ہی ہو تھوڑا سا اٹھ کر کے آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو ستھر کر لینا ہے تاکہ آپ کی آنکھیں اچھی سے کھل جائیں آپ اچھے سے تھوڑا ایکٹیو ہو جاؤ آپ تھوڑا سا کی مطلب آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہو تھوڑا سا ایکٹیو آپ کو ہو جانا ہے پھر آپ کو سکھ آسن میں بیٹھنا ہے یعنی جیسے آلتی پالتی مار کے ہم بیٹھتے ہیں بیٹھنا ہے آپ کو اور ہاتھ جوڑ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے آپ کو اپنے ایسٹ سے پراتھنا کرنی ہے آپ جن کو بھی مانتے ہو چاہے آپ بھگوان وشنو کو مانتے ہو شیف جی کو مانتے ہو ماتارانی کو مانتے ہو ہنمان جی کو مانتے ہو جن کو بھی آپ مانتے ہو آپ کو ہاتھ جوڑ کر کے ان سے پراتھنا کرنی ہے کہ ہے پربو میرے جیون میں جتنے بھی کشٹ ہیں جتنے بھی دکھ ہیں ان کو آپ دور کیجئے اور مجھے سکھ سو بھاگے کی پرابتی کروائیے اور مجھے دندوگنی راچوگنی ترقی دلوائیے میرے اور میرے پریوار کے شریر میں جتنے بھی روگ ہیں ان سبھی روگوں کو دور کیجئے ہمارے گھر میں سکھ شانتی آئے ہمارے گھر میں سکھ سمردھی آئے ہمیں دھرم ارت کام اور موکش کی پرابتی ہو اور ہم ہمیشہ سکھی اور سمردھ بنے رہے اس طرح سے آپ کو پرتی دن پراتھنا کرنی ہے پرتی دن کوئی بھی دن آپ کو گیپ نہیں کرنا روج جب آپ اس طریقے سے پراتھنا کرنی شروع کر دوگے بھگوان سے ڈیلی اٹھ کر کے برم مورت میں تو دیکھنا مہینے سوا مہینے کے بعد میں آپ کو فرق دکھنا شروع ہو جائے گا آپ کے جیون میں پریورتن آنا شروع ہو جائے گا آپ کے پریوار کا لڑائی جھگڑا کلہ کلیش اگر آرثک ستیتی خراب ہے تو آرثک ستیتی اچھی ہونی شروع ہو جائے گی دیرے دیرے کر کے سمست بادھائیں آپ کے جیون سے آپ کے پریوار کے جیون سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جائیں گی اور آپ ہمیشہ سوست رہو گے اور دھن دھانے سے پریپون رہو گے تو یہ کریا آپ پرتی دن کریے اور آپ خود اس کا چمتکار اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے